اگر آپ حیدر آباد کے رہنے والے ہو تو آپ نے تلک چاڑی تو ضرور دیکھی ہوگی یا پھر اس کے بارے میں سنا تو ہوگا ہی تو جانتے ہیں تلک چاڑی کا یہ نام کس نے رکھا اور تلک چاڑی سے پہلے اس کا نام کیا تھا دراصل تلک چاڑی کا نام ایک بھارتی سیاستدان بالگنگہدر تلک کے نام پہ رکھا گیا بالگنگہدر تلک نے بھارت کے شہر مہراشترہ میں سن 1856 میں جنم لیا انہوں نے اپنی شروعاتی تعلیم حیدر آباد دکن سے حاصل کی اور بعد ازان لاکی ڈگری یونیورسٹی آف ممبئی سے حاصل کی گریجویشن کے بعد بالگنگہدر تلک نے ایک پرائیوٹ اسکول میں میتمیٹکس پڑھانا شروع کر دیا تھا لیکن ان کا ماننا تھا کہ اصل جذبہ یہ ہے کہ صرف اپنے لیے کام کرنے کے بجائے ملک کو اپنا خاندان بنائیں اس سے آگے کا مرالہ انسانیت کی خدمت ہے اور اگلا مرالہ خدا کی خدمت ہے تو دوستو یہ جذبہ لیے تلک صاحب نے سن اٹھارہ سو اسی میں نیو انگلیش اسکول فر سیکنڈری ایجوگیشن کا بنیاد رکھا تاکہ ہندوستان کی نوجوانوں کو اچھی تعلیم مفت دی جا سکے سن اٹھارہ سو نبے تک بالگنگہدر تلک نے اسکول میں پڑھانے کا کام کیا اس کے بعد اٹھارہ سو نبے میں ہی اپنی پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کیا اور انڈیا نیشنل کانگریس جوائن کیا جس میں صفحہ اول سے قیادت کرتے ہوئے آزادی کی تحریک کو اور تیز کر دیا جس کی وجہ سے بالگنگہدر تلک انگریس سرکار کو چوبنے لگا اسی لیے انگریس سرکار نے سن اٹھارہ سو ستانوے کو بالگنگہدر تلک کو اٹھارہ ماہ کے لیے جیل بھیج دیا اٹھارہ ماہ کی قید کے بعد بالگنگہدر تلک کو لوکا مانیا یعنی عوام کا پیارہ لیڈر کا لکب دیا گیا خیر اپنی زندگی کے آخری سال سن انی سو بیس میں جب تلک صاحب ہیدر آباد آئے تو یہاں کے لوگوں نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اسی وقت یہ پہلا موقع تھا کہ خواتین بھی گھروں سے باہر نکل کر آئیں اور انہوں نے بالگنگہدر تلک صاحب کی آرتی بھی اتھاری خیر انہوں نے یہاں خطاب کیا اور یہاں کے جوانوں میں آزادی کا ایک نیا جوش پیدا کیا جب یکم اگست انی سو بیس کو بالگنگہدر تلک صاحب کا انتقال ہوا تو یہاں انڈیا نیشنل کانگریس سندھ کے سربراہ جے رامداز اور باقی سیاسی شخصیات نے اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سر مڈوائے اس واقعے سے پہلے تلک چاڑی کو پوسٹ آفیس چاڑی یعنی ڈاک خانہ چاڑی کہا جاتا تھا لیکن یہاں کے لوگوں کی بالگنگہدر تلک سے محبت کی وجہ سے سن انی سو بیس میں اس کا نام ڈاک خانہ سے ہٹا کر تلک رکھا گیا اور آج تک یہ چاڑی تلک چاڑی ہی کہلاتی ہے تو دوستو کیسے لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا